اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع آج دوستوں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں زفر آباد باگ گنگا چوٹی کی طرف بڑا ہی زبردہ سفر ہے ہمارا یہ سفر میں مزید آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ سفر جو ہے یہ زفر آباد سے گنگا چوٹی کی طرف سفر ہے اور یہ سفر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس سفر کو آپ نے دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے بڑا ہی زبردہ سفر ہے سفر کے آواز سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تانکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ دوستوں تک پہنچ سکیں تو دوستو آج کا یہ خوبصورت سفر بڑا ہی دلکش سفر شروع کرتے ہیں اور آپ کو لمحہ با لمحہ یہاں کی کورج دیتے ہیں اور آپ انجوئے کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں سفر میں اور ہماری دیسی ٹارک کے ساتھ آپ آج ہی سفر کو انجوئے کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت سفر چلئے میرے ساتھ دوستو بڑی حبصورت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی سبزہ دار اور حبصورت ویلیز آپ کو ملیں گی اور روڈ کی کنڈیشن کسی جگہ پہ بہت اچھی ہے اور کسی جگہ پہ بہت ہی زیادہ حراب ہے جیسے آپ نظر آ رہا ہے کہ کتنی مشکل ترین روڈ ہے جسے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور کافی جو ہے یہاں پہ ہمیں مشکل ہوئی کیونکہ ہمارے پاس بائک تھے اسی وجہ سے ہم ایزیلی یہاں سے نیچے اتر گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پہاڑوں کا منظر اور یہ گنے اور بہت ہی زبردست خوبصورت درخت اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ور ویو بہت ہی پیارا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ایک پرسکون محول ہے یہاں پہ ہمیں بہت ہی زیادہ یہاں پہ سکون محسوس ہوا ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت نظارہ گنگا چوٹی کا اور گنگا چوٹی ماشاءاللہ سے یہاں کا سفر بڑا زبردست ہے اور جب بھی یہاں پہ آئیں آپ کو اپنے ساتھ جو ہے سارا ساتھ عثمان لے کے آئیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑے کھانے پینے کے شاہر کیا آپ کے پاس سکلت ہو سکتی ہے کیونکہ جو شاپس ویرا ہیں وہ کافی دور دور تک ہیں اس لئے آپ جب بھی آئیں تو اپنے ساتھ کھانا ویرا پہلے ہی لے لیں مزار ویرا سے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ یہاں کا مزارہ تو بہت زیادہ جو میں نے یہاں پہ لڑکے دیکھے ہیں جو ٹریولرز ہیں جو گم لے پینے کے لئے چاہتے ہیں تو وہ زیادہ تر بائک سویرا بائک ویرا پہ آتے ہیں گاڑی بھی آ جاتی ہے لیکن بائک پہ اگر آپ آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا جو مزہ ہے وہ دھبالا ہو جاتا ہے میں تو بائک پہ رائٹ کرنا زیادہ بس میں کرتا ہوں کیونکہ بائک پہ جاتے بھی ہم جاتے ہیں تو بڑا ہی لطف اٹھاتے ہیں تو دوستو یہ بہت زبردست سفر آج کا گزر رہا ہے دوستوں کے ساتھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا آوریو بہت ہی پیارا ہے یہاں سے آپ کو تولی پیر کی جو چوٹی ہے وہ بھی نظر آئی وہ دیکھیں آپ یہ یہاں سے بلکل کلیر نظر آتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت برجل کا شہسین نظرے اور دوستو ابھی جو کہ شام ہونے والی ہے اور یہاں سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہاں بلکل ہندیرہ ہو جائے گا اور یہ ہم مہندیرے میں یہاں پہ کھڑے ہیں اور بہت ہی پیارا نظر آئی ہم سے ماشاءاللہ سے یہ گاڑیاں بھی کچھ پڑی ہیں اور ہمارے ساتھ جو توسٹھائی تھے وہ بھی ہمارے انہوں نے بھی بہت زیادہ انجوئی کیا اور اب ہم کسی ہوتل کی تلاش میں نکلنے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے نکل جائیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کا یہ خوبصورت سفر اس کا آج میں احتتام کرتا ہوں یہاں تک اور انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس نئی ویڈیوز ہوں گے وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے صبح ہے دوستو آج صبح سویرے کا یہ نظارہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں دیکھیں کہ صبح صبح سورج کیسے نکل رہا ہے اور بڑا ہی دلکش یہاں سے نظارہ ہے اور صبح کا یہ منظر ہے وہیں پہ میں نے احتتام کیا تھا جہاں سے وہیں سے میں نے ابھی شروع کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور صبح کا یہ حسین منظر ایک الگ تلک ہی یہاں سے آپ کو اوورویو ملے گا صبح کی روشنی جب ان گنیں درختوں پہ پڑتی ہے تو یقین مہنے ایک بڑا ہی اور فضاء محول بنتا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں سورج کی شوائیں جو کہ اپنی طرف مائل کر رہی ہیں اور یہاں پہ تنپریچر جو ہے بلکل ہی نارمل ہے اور چلیے آگے ہم سفر کا آگے آغاز کرتے ہیں یہاں سے ہم جب نیچے جاتے ہیں تو ٹھوڑا کٹھن لاستہ ضرور ہے لیکن ہم کوشی کریں گے کہ یہاں سے نکھیں اور یہ یہاں کا اوورویو ہوتھی پیارا کہنے درختوں کی چھاؤں میں یہاں میں بیٹھنے کا اپنہ ہی مزہ ہے تو جیسے آگے ہم بڑھتے ہیں دوستو جیسے آگے ہم بڑھتے ہیں دوستو جیسے آگے یہ دیکھیں آپ وہ ہی لیلوان ہے جیسے آگے ہمیں آپ کو ہمیں آپ کو بتایا تھا کیونکہ اسی طرح کا آپ کو یہاں پہ کافی جمعوں پہ آپ کو اس طرح کی دلوانے نظر آئیں گے جہاں سے کافی ہم مشکلات کے ساتھ نیچے اتریں یہ یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے بیل بکریاں یہ ایک کھلا علاقہ ہے یہاں پہ زیادہ جو یہ بکروار لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور مال میشی یہاں پہ پالتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بیوز یہاں سے یہاں سے گزرے ہیں اور یہاں کا جو یہ ہے ہم نے بہت زیادہ پسند آیا ہے چڑھتے ڈلتے ڈلوان ہمیں بہت زیادہ پسند آئے ہیں یہاں پہ پہاڑوں کی جو رائد ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہاں کے مکان آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت بنائے ہوئے ہیں چلیں دوستو ٹھیک ہے اب ہم واپسی کے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم بیک سائیڈ پہ لوٹ رہے ہیں اور اس سے آگے ہم اپنا سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ایک نئے سفر کے ساتھ ایک نئی رائٹ کے ساتھ میں آپ کے لئے حاضر ہوں گا اور تب تک آپ یہ ہمارا جو سفر ہے اگلا یہ آپ دیکھیں اور انجوئی کریں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا اگلے ایک برین نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا مزبان ملک نجمد سوا ٹھیک چہتا ہے موسیقی 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 ہو ساتنات بھی ہو انہوں نے خوش سبالا ہو ساتنات بھی ہو نبی 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 ہو ساتنات بھی ہو ہو ساتنات بھی ہو یہ سوچو آقا کی امت میں ہو تو اس پل میں یہ سوچو آقا کی امت میں ہو تو اس پل میں جو لفظ شکر نکالا ہو ساتنات بھی ہو جو لفظ شکر نکالا ہو ساتنات بھی ہو ہم دے رب اللہ جو ہم دے مات مستفی تارا ہم دے رب اللہ ہو ساتنات بھی ہو ہم دے رب اللہ مزار مات مستفی کا آدار ہم دے رب اللہ ہو ساتنات بھی ہو نہیں بعید کے رب بخش دے گا ساری